موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین آج ہمارے سماج میں ملنے جلنے والے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو ایک ٹرینڈ سا چل رہا ہے دعا میں یاد رکھنا دعا میں مت بولنا حج کرنے جا رہے ہو عمرہ کرنے جا رہے ہو نماز پڑھنے جا رہے ہو مجھے دعا میں یاد رکھنا ہر کو یہی جبلہ بول رہا لیکن کون کس کو کتنا دعاوں میں یاد رکھ رہا ہے یہ اپنے اپنے آپ کو دیکھ لے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں دعا دوسروں کے لئے کرنا اچھی بات ہے شریعت بھی اس کی تعلیم دیتی ہے انبیاء کرام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ دوسروں کے لئے دعائیں کرتے تھے لیکن صرف الفاظ کی حد تک نہیں کہ ہم نے کہہ دیا دعا میں یاد رکھنا تو کیا کام ہو گیا نہیں بلکہ ہمیشہ یہ اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا رب نغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ اے ہمارے رب تو مجھے معاف کر دے والدین کو معاف کر دے اور تمام مسلمانوں کو معاف کر دے کس دن؟ جس دن حساب و کتاب تائم ہوگا دوسروں کو دعاوں میں یاد رکھنا یہ بہت اچھی بات ہے دوسروں کو دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے صرف اپنی ذات کے لئے دعا نہ کریں صرف اپنے گھر والوں کے لئے دعا نہ کریں بلکہ اپنے علاقے کے لئے رشتہ داروں کے لئے فیملی اور خاندان کی حفاظت کے لئے اپنے ملک کے لئے تمام لوگوں کو ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے انبیاء کرام کا طریقہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے دعائیں کی اپنی امت کے تمام لوگوں کے لئے دعائیں کی اتنی فکر اور اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی دوسروں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے سیلفش نہ بنیں مطلبی نہ بنیں کسی سے کوئی مطلب ہے تو یاد رکھ لیا مطلب ختم ہوا معاملہ ختم ہو گیا نہیں آپ کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے تو کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان جب اپنے کسی بھائی کو اس کی غیر حاضری میں اس کی پیٹ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ دعا قبول ہوتی ہے اور صرف قبول نہیں ہوتی ہے بلکہ اس دعا کرنے والے کے پاس اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے وہ اس بندے کی دعا پر آمین کہتا ہے اور آمین کہنے کے بعد کیا کہتا ہے وَالَكَ بِنِثْلِنْ تمہیں بھی اللہ وحیدے جو تم نے اپنے بھائی کے لیے ماغا ہے پتا یہ چلا کہ ہم لوگوں کے لیے دعائیں کریں ہم زمین والوں کے لیے دعائیں کریں تو اللہ کی نورانی مخلوق یعنی فرشتہ وہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے دوسروں کے لیے دعا کرنا یہ بہت بہترین خوبی ہے بہت ہی پیاری چیز ہے بہت ہی بہترین عمل ہے ہمیں چاہیے کہ ہم الفاظ اور جملوں سے آگے بڑھ کر کے دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے ہماری وہ دعا اس بھائی کے حق میں قبول ہوگی اور اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے دعا ویسے بھی ایک بہترین عمل ہے بہترین عبادت ہے اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ یقین کے ساتھ مکمل ایمان اور توقل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کریں الفاظ سے آگے بڑھ کر کے اپنی زندگی کے اندر دوسروں کے لیے دعائیں کرنا شروع کریں اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے رب العالمین ہم سبھی کو یہ بہترین خوبی اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی توفیق دے آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی